مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں خوبصورت مذہب ہے اتنا بہترین اتنا خاندانی مذہب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سبرد کر دے گا اپنے آپ کو اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے تو جب دین کی طرف آئے نا تو انس کو خودکشی کا خیال ختم خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو آپ اس کو مذہب کی طرف لے آو سریڈن میں دو گورے خودکشی کر رہے تھے حضرت حاجی دلحاب صاحب وہاں گئے میں تھے تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے کوئی تبلیغی پکڑے کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے پھر سہروزہ لگایا سہروزہ کے بعد چلہ لگایا چلہ کے بعد چار بہنے لگایا اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی یہ تباہی ہے یہ عیش و عشرت نہیں ہے یہ ایسی ایسی ایسا عذاب ہے ایسا وبال ہے کیونکہ یہ جو ہاں اب وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آگئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں اٹریکشن کی بیس اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائی کی بیس پہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط غیر مسلم یہ نہیں بتایا گا یہ کہے گا مزیدار ہے بس تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو دیکھو آپ کیا کر رہے ہو کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا یہ لوگوں کی جے بے چھینی گا پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو اس کو پروموٹ کر رہے ہو دلائی سے کسی نے ثابت کر دیا گئی آدمی غلط ہے اب آزمائش ہے بھائی دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کی اس عمل کو ہنڈرڈ پسند غلط لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے اس لیے لیگل ہے اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا مذہب کیا کہتا ہے شراب کیا ہے حرام ایک قطرہ بھی حرام لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے دیکھا آپ نے کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے لیکن مزہ کس میں ہے مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آرہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہونا ایک عذاب جو غیر مسلموں پر اور ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے ان میں ریلیشن نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے ریلیشن ختم بس یہ ریلیشن ہے thank you thank you thank you nice to meet you اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں یار کیا ان کے اخلاق ہیں بھائی گئے ختم ریلیشن ختم ہو گیا نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے نہ باپ بیٹے کا نہ ماں بیٹی کا ریلیشن یہ تہذیب ہمیں چودہ سو سال پہلے کس نے سکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے نکاح سے بنتا ہے تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے پھر آگے اولاد سے پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کی بچوں کے کزن ہوں گے جو آپ کی اولاد ہیں وہ بچے آپس میں بہن بائی ہوں گے پھر چاچے نانے دادے اور بہت سارے رشتے پھپے چاچے یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شاٹ چچا مامو تو سننے میں ہی نہیں آتا آپ کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھئی اس کا چچا دکھاؤ کی درے اس گورے کا چچا کی بات اببہ کا پوچھو وہ ہو سکتا ہے وہ نہ یہ تہذیب ہے بتہذیبی ہے آپ اس تہذیب سے متحصر ہو رہے ہیں میرے بھائی اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں بے سکونی ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہیں نا کیا آر دیکھو ہمارے اببہ نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیل میں سہروزہ لگاؤ تمہارا اببہ تمہیں سہروزے لگانے کا اس لئے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کہ اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نہ وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا ہاں وہ تین باتیں میں کر رہا تھا نا شراب کباب اور شباب تو غیر مسلم ان تین چیزوں کی طرف کھیشتا ہے چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو کینیڈا کا ہو جاپان کا ہو یا وہ لندن کا ہو پوری انڈیا کا ہو انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تہذیب کپڑے یہ مارکیٹ سے شاٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے مرد پورے کپڑے پہنے کی گھوم رہے ان کو گھرمی نہیں لگی اور خواتین کی کپڑے کتنا برا لگتا ہے یہ لڑکیاں چڑیوں میں گھوم رہے ہیں اس قدر ذہنی عذیت اور کوفت ہوتی ہے میں سوچتا ہوں اے اللہ ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں کبھی تصور کر سکتے تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں تم پہ کیا آرے چلیں گے کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں سر پہ دوپٹا بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں بیٹی اگر چڑی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا پھر وہ تو غیر مسلم ہوں میں باپ باپ نہیں رہے ماں مانی رہی ہے کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جکستہ ہی نہیں ہے پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے آپ کیا سمرتے وہ خوش ہے لا شروری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ یہ یہ فطرت نہیں ہے تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچائے پردہ صرف ان میں ہے حیاء صرف ان میں ہے جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا ایک سو اسی ڈگری پہ آکے انہوں نے اپنی زندگی یوں تبدیل کیا میں نے ایسے ایئر مسلم بھی دیکھیں ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا تو وہاں ایک شخص ملا اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً ساٹھ سال تھے وہ پتھان نہیں پشاور کے چودہ پندرہ سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا بائیس سال میری عمر تھی ایک انگریز لڑکی انیس سال کی کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی اسلام کا مطالعہ کروں گی اسلام کو سمجھوں گی اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا عیسائی تھی وہ تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی وہ عیسائی تھی اور یہ یہ مسلمان شادی ہو گئی کہہ رہے ہیں شادی میں نے اس پہ کبھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا یہ ابھی جو سفر ہوئے نا میرا دو ہفتے پہلے اس کی روئیدہ سنا رہا ہوں آپ کو تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے اب تو بیچاری ایجٹ ہو گئی بڑی ہو گئی سات یا آٹھ بچے ہیں ان کے کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے وہ لوگ بھکتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو ان کو پتا ہے دو بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا دیسی لبرل جن کا کام ہے صرف دم ہلانا سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق میکی کچھ نہیں ہوتی بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلیس میلیس سیکھ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی بھی ہے گورے کی دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دیئے صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا کچھ لوگ ہوتے ہیں محول کا اثر لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے وہ انیلائز کرنا جانتے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے پانچ سو صفے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائیں ہیں اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعوے کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا کبھی بھی کسی کی تحریر سے حمد اللہ متاثر نہیں ہوتا کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو بعض لوگوں کی عادت ہوتی وہ تحریر سے کسی کی تقریر سے جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو دیکھو یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے اببہ کے پاس روتے ہوئے روتے ہوئے آئے تھے نا تاکہ اببہ ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کونے میں نہیں ڈالا اببہ متاثر ہوئے تھے بولو کیا کہتے نہیں ہوئے تھے سولت لکم انفسکم امراء اببہ نے کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گڑھ لی ہے تمہیں تو پہلے سے حضرت تھی جیلیسی تھی تمہیں تمہیں تو کرنا یہی تھا تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے کسی کے زمانی دعوے سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے عبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے زمین میں سپیس نہیں ہے میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں ہمیشہ بھئی تحقیق کرو پہلے بعد تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے مذہب کی تعلیمات موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں تو وہ جو غیر مسلم تھی نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آگئی ہے ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے تو اس کو سمجھتی نہیں جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةِ جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا لمْ يَعْرِفِ الْإسْلَامِ وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا تھا بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مسئبت سے اور کس بقتہذیبی سے نکالا ہے تو خوب سمجھ لو جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھسکے جس نے نہیں دیکھا باہر باہر سے بہت مزا آئے گا آپ کو نائس ٹو میچی یو ٹینک یو ہاو آئیو فائن ایوریسٹنگ اس اوکے یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو اسی اسی سال کے بوڑے نظر آئیں گے بہت زبردست لگے گا آپ کو یار دیکھو یہ ہے محضب قوم اورگنائز قوم یہاں اسی سال کا بوڑا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے اور ہماری قوم کو دیکھو بارہ بارہ بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے کم بہت چلا نہیں جاتا ہے ان سے وہ بھائی آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے آپ دیکھو گے اسی سال کا بوڑا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے ایک کتہ نیچے انتظار میں بیٹھا گا ہوتا ہے اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے اس کو سمالنے والے لوگ تو موجود ہیں اس بوڑے پہ کیا گزرتی ہوگی کیوں وہ دو بچوں والی پولیسی پر عمل کیا اس نے نکاح نہیں کیا یاشی میں زندگی گزار دی اس نے اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑے کہ آپ کسی کے پاس پانچ منٹ بیٹھ کے چار پانچ باتیں کر لو ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے پیسے دے دیکھ آپ کو تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے اس پر دلائی بھی لگا رہا ہے یہ مول بھی ہمیں پچھے کی طرف دھگیل رہے ہیں اور مول بھی ہمیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی پوری پورے خاندان اور پوری پوری سوسائٹیاں پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کمال کی بات یہ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کامیابی جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے میں امریکہ کے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کیسے لگا میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ گھروں کے اندر سے بلکل بھی اچھا نہیں لگا گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں غیر مسلموں کے گھر گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی صرف صفائی سترائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف باہر سے بھی اتنے صاف بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو ڈیٹاول سے دو دو تو کیا گھر بن جائے گا وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے ہوتی ہیں نا بچپن سے سنتے آئے ہیں نا وہ ایک شعر ہے نا مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا برائیوں کا عادی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں صرف رنگو روغن سے یا نمازیوں سے بھی تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی فرنیچر سے بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر پر نا فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی گھر بنانے کی کیا حضرت ہوتے ہیں اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھے گھر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لکشری واش روم میں ایسے خوبصورت نلکے اور ایسی صفائی اور جاپان میں واش روم کے قریب جاؤ ڈککن خودی اوپر چلا جاتا ہے آٹومیٹک سسٹم اس سے متاثر ہے انہوں نے اتنی ترقی کی اور ہمارے یہاں ڈککن کھولنا پڑتا ہے بہت سے واش روموں میں ڈککن ہی نہیں ہے ڈککن ہی نہیں ہے اور پھر آگے کے مسائل نلکہ کھولو پانی نہیں آرہا اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں کنڈی اتنی حلقی ہوتی ہے ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ جو بھی جاتا گنگوناتا اندر بیٹھ گیا گانا گا رہا ہوتا ایک آدم بندہ باہر بیٹھا کہہ رہا ہے یہ کوئی کیا ہے کوئی ان کی مذہبی رسم ہے جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے جب اس کی باری آئینا اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز بھار جائے پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھول ان چیزوں کو لوگ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے لگجری بستر ہونے سے کمرے میں ائر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا تو پھر ہوتلوں میں جا کے رہا کرو گھر بنانے کی ضرور ہے بولو جو فائی پسٹار ہوتل ہے وہ اس سے زیادہ لگجری ہوتے ہیں اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بتخیں تیر رہی ہیں باہر بہت زبردست ہے بھائی لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہوں ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا دبائی میں جاؤ کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے کئی کے مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ بھی گھر بن گئے نا 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 وہ گھر نہیں بنتے کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا آپ کو کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن دوستی ہوتی ہے وسیم کو پتہ ہے یہ غفار ہے یہ ستار ہے یہ انڈیا سے آیا یہ بنگلہ دیش سے آیا فرنان سے آیا ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراں کہاں جائے اپنے گھر جائے کیوں نہیں بنتا ریلیشن تو ہے بلٹ ریلیشن نہیں ہے خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے اور کون سا ریلیشن خون والا ریلیشن وہ خونی ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے خالہ چاچے مامو سے ہوتا ہے تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکٹ سے شاٹ ہو جائے گا تو یہ عذاب غیر مسلم بچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے گائیڈنس نہیں ہے اور تم اسی عذاب میں اور ہمارا جو دیسی لیبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھنے بچے پیدا ہوں گے